دیکھیں ہمارا مقصد ہی یہ ہے کہ جہاں پر وائدہ خلافی ہوئی ہے آج مجدور دلی کے اندر پچیس لاکھ کے مجدور آج سنگٹھت اور اے سنگٹھت چھیتر میں کام کر رہا ہے اور وہ آج اتنا پریسان ہے کہ ماتری بارہ ہجار سے لے کے پندرہ ہجار کی پگار پر وہ کام کرنے کے لیے ویوس ہے اور اس میں بھی نوکری پہ ہر ٹائم تلوار لٹکی رہتی ہے کہ کل مجھے واپس آنا ہے دور ٹی پہ یا نہیں آنا ہے تو ان سب لوگوں کی لڑائی ہم لڑیں گے اور اس لڑائی میں میں اپنے سمانی ساتھیوں کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں اگر آنے والے سمیں میں سپلتا ملتی ہے تو جو لڑائی ہم نے بہت سنجیدگی کے ساتھ لڑی ہے اس لڑائی کو لڑنے میں ہمیں اور زیادہ اتھار ملے گی اور ان مدوں کو ہم حل کرانے میں اس لیے کہ جب سے دلی کا چناہ ہونا سروع ہوا ہے اس دیس کی آجادی کے پیچھتر سالوں کے اندر اس دلی کے اندر او بی سی کے مکہ منتری بھی بنے ہیں اس دلی کے اندر جنرل کے مکہ منتری بھی بنے ہیں تمام سماجوں کے بنے ہیں لیکن دلید سماج کا کوئی بھی مکہ منتری دلی میں نہیں بنا اور مسلم سماج کو بھی یہاں پر پون روپ سے پرتنیدیتو نہیں ملا اس لیے چالیس پرسینٹ ووٹ دلی کے اندر دلیتوں کی اور مسلموں کی ملا کر کے ہیں تو جب ہماری آبادی اتنی جاتا ہے تو ہمارا مکہ منتری اور ہمارا اپ مکہ منتری کیوں نہ ہو دیکھئے بھاگی داری کا ارث سیدھا سیدھا یہ ہے بھاگی داری تو ہمیشہ سے رہی ہے اور جتنی ریزرگ سیٹیں ہیں سرکار چاہیے کسی کی بھی رہی ہو کل سانسدوں کی سیٹ ہو یا میلے کی ہو ساری بھری جاتی ہے چونکہ جب چناؤ سب جگہ ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ویدھاک چن کر کے آتا ہے لیکن سوال آج یہ ہے کہ جو لوگ ویدھایا کے آسانسد چن کر کے جاتے ہیں کیا وہ اپنے سماج کے پرتیو افادار ہوتے ہیں یا ان پارٹیوں کے پرتیو افادار ہوتے ہیں اس لئے بھاگی داری بورچے کا یہ کونسپٹ ہے کہ جہاں پولیسیز کا نتی نردھارن ہوتا ہے وہاں پر بہوجنوں کی بھاگی داری سونسچت کرنا اور مانوے ویوستہ کو استعبت کرنا یہ سب سے بڑی چنوٹی ہے بھاگی داری بورچے کی اور اس میں جو بھاگی داری بورچے کا نعرہ ہے وہ بڑا ساپ اور سپست ہے کہ اپنی آبادی کا بنو بھاگی دار دلیت مکھے منتری اور بہوجن سرکار بہوجن سرکار سے مطلب ہے کہ ایک اپ مکھے منتری مسلم سماج سے ہو اور ایک اپ مکھے منتری او بی سی سے ہو اور دلیت سماج کا مکھے منتری بنے تاکہ جو نیتیاں ہیں جہاں پر ہمارے ادھکاروں پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے وہاں پر کم سے کم سامان ویچاردھارہ کے لوگ اس نیتی نردھارن کے اندر رہیں اور یہ کاروہ بڑی تیجی سے آگے بڑھ رہا ہے اس میں جتنے بھی ساماجک سنگٹھن جتنے بھی راجنیتک سنگٹھن ہمارے اس نارے سے سہمت ہے وہ سارے ہمارے دوست ہیں اور دیرے دیرے ان کی سنگٹھن بڑھتی جا رہے ہیں دیکھئے دلیت مکھے منتری ہی کیوں تو اس کا کیا جواب ہے دیکھئے دلیت مکھے منتری اس لیے کہ جب سے دلی کا چناؤں ہونا شروع ہوا ہے اس دیس کی آجادی کے پیچھتر سالوں کے اندر اس دلی کے اندر او بی سی کے مکھے منتری بھی بنے ہیں اس دلی کے اندر جنرل کے مکھے منتری بھی بنے ہیں تمام سماجوں کے بنے ہیں لیکن دلیت سماج کا کوئی بھی مکھے منتری دلی میں نہیں بنا اور مسلم سماج کو بھی یہاں پر پون روپ سے پرتنیدیتو نہیں ملا اس لیے چالیس پرسینٹ ووٹ دلی کے اندر دلیتوں کی اور مسلموں کی ملا کر کے ہیں تو جب ہماری آبادی اتنی جاتا ہے تو ہمارا مکھے منتری اور ہمارا مکھے منتری کیوں نہ ہو یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا سوال ہے بات یہاں پر مکھے منتری کی بھی نہیں ہے دیکھئے دلیت اور مسلم کے بیچ ایک اس طریقے کا تالمیل ہونا چاہیے کہ مکھے منتری اور اوب مکھے منتری انہی دو ورگوں سے بنیں اور او بی سی کے لوگ اس کا جو ہے ساجیدار بنیں کیونکہ ان کا مکھے منتری دلی میں پہلے بن چکے ہیں اگر او بی سی کے لوگ دعویٰ چھوک دیں دیکھئے ہمارا نعرہ ہے اور اس نعرے کو ہم نشطی طروب سے آگے بڑھائیں گے اور یہ دیس کے لیے ایک الگ موڈل ہوگا جو او بی سی کے پارٹیاں آپ سے جوڑ رہے ہیں یا سمگٹن آپ سے جوڑ رہے ہیں وہ آپ کے اس نعرے پر سہمت ہے دیکھئے وہ سہمت ہیں اسی لئے جوڑ رہے ہیں ہم نے ان کو سپس کہہ دیا ہے کہ اگر آپ اس بات سے سہمت نہیں ہے کہ دلیت مکھے منتری بنے گا تو پھر آپ کا ہمارا یہ اس میں تعلیل نہیں بنے گا آپ اپنا راستہ الگ چن سکتے ہو تو جب ہم پہلے ہی کہہ کر کے چلے تو بعد میں بیواد پیدا ہونے کا کوئی مطلب وہ بات الگ ہے کہ سنکھا کی درستی سے اس سمیں کیا سیچویسن بن پاتی ہے یہ اس سمیں بتائے گا ابھی اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا لیکن جو نعرہ ہے جو کونسپٹ ہے جو موڈل ہے جو ادیس سے ہے وہ صرف اور صرف یہی ہے کہ اپنی آبادی کا بنو باگیدار دلیت مکہ منتری بہوجن سرکار اگر لوگ آپ کو نعروب لگائے ہیں کہ آپ اچھا حساب کے دیوان سرکار کو وہ خاندرے کے لیے کٹ بندر منا رہے ہیں وہ فائدہ پہنچانے کی بنا رہے ہیں تو کیا جواب دیکھیں آپ دیکھئے جب میدان میں اترا جاتا ہے تو کسی کو فائدہ ہوتا ہے کسی کو نقصان ہوتا ہے اور ہمیں فائدہ اور نقصان کی بات نہیں ہمیں کرنی ہے ہمیں تو ستہ پر جو ستہ سین ہے ہمارا اندولن تو اس کے خلاف ہے ہمارا کوئی آبادی پارٹی سے کوئی جازتی دسمانی نہیں ہے لیکن جو ستہ پر بیٹھا ہوا ہے جس نے حکماری کی ہے جس نے وائدہ خلافی کی ہے جس نے دلیتوں کے ساتھ مسلموں کے ساتھ مجدوروں کے ساتھ محلاؤں کے ساتھ آرکسن کے ساتھ سمیدھان کے ساتھ جو چھیڑا چھاڑی کری ہے اور وائدہ خلافی کی ہے ہمارا اندولن تو اس کے خلاف ہے اور یہ اندولن رہے گا اور ہم اب سے نہیں چناؤں گے سمیہ پہ نہیں ہم تو پچھلے پانچ سال سے لگاتار یہ اندولن کرتے رہے ہیں جس میں پانچ بار اب تک کی پچھلے پانچ سالوں کے اندر دلی کے مکھے منتری ارویند کیجری والدی کے نواز گھیراو ہم کر چکے ہیں بڑی سنکھا میں اب اس کا نچوڑ کرنے کا سمیہ آگیا ہے جیل تو آنا جانا دے گے دلیتوں کے لیے مجدوروں کے لیے مسلموں کے لیے ایک بار نیچے سو بار بھی جیل جانا پڑے وہ کوئی بہت مہتونی رکھتا چار بار جیل ہم گئے ہیں لیکن این آر سی سی اے کے مدے پر گئے ہم مجدوروں کے آندولن پر گئے ہم یہاں پر جو ہے مجدوروں کو حق دلانے کے لیے گئے ہم کسی ویکٹی کا اپنے پرسنل ہیٹ کے لیے نہیں گئے اگر دلی کی راجنی کی میں بھومی کا میں آپ کا باغیداری مورچہ آ جاتا ہے تو آپ نے جن مجدوروں کی لڑائی لڑی ہے کچھے کرمچاریوں کی لڑائی لڑی ہے کیا آپ اس کو پکا کروائیں گے دیکھئے ہمارا مقصد ہی یہ ہے کہ جہاں پر وائدہ خلافی ہوئی ہے آج مجدور دلی کے اندر پچیس لاکھ کے مجدور آج سنگٹھت اور اے سنگٹھت چھیتر میں کام کر رہا ہے اور وہ آج اتنا پریسان ہے کہ ماتری بارہ ہزار سے لے کے پندرہ ہجار کی پگار پر وہ کام کرنے کے لیے ویوس ہے اور اس میں بھی نوکری پہ ہر ٹائم تلوار لٹکی رہتی ہے کہ کل مجھے واپس آنا ہے دور ٹی پہ یا نہیں آنا ہے تو ان سب لوگوں کی لڑائی ہم لڑیں گے اور اس لڑائی میں میں اپنے سمانی ساتھیوں کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہما اگر آنے والے سمیں میں سپلتا ملتی ہے تو جو لڑائی ہم نے بہت سنجیدگی کے ساتھ لڑی ہے اس لڑائی کو لڑنے میں ہمیں اور زیادہ اتھار ملے گی اور ان مددوں کو ہم حل کرانے میں نسچی طروب سے کامیاب ہو گئے جس کے لیے ہم لگاتار پچھلے دس سال سے لگاتار کر رہے ہیں آپ بجلی واروں کی لڑائی لڑ رہے ہیں ہیلتھ والوں کی لڑائی لڑ رہے ہیں تو اتنا بڑا بڑا طبقہ ہے جو کیا کہتے ہیں شکیداری پرتھا کے تحت کام کر رہا ہے تو کیا اتنے بڑے لوگوں پاپ ریگولر کر دیں گے دیکھیں یہ ریگولر ہونے چاہیے اور ریگولر ہونے میں جو سمیں لگ رہا ہے اس سمیں تک کے لیے ان کا سمان کام کا سمان میں تنلاق ہونا چاہیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ ریگولر بھی نہیں ہو سکتے ایک ساتھ ارے تو ان کی کم سے کم سیلری تو پچاس ہزار کر دیجے گا جو سپریم کورٹ کا اوڈر ہے یہ تو کی جا سکتی ہے ریوینیو بہت ہے اس سیٹ کے پاس اگر اس سیٹ کے پاس ریوینیو نہ ہو تو پھری کی ریوڈیاں نہیں باتی جا سکتی کام کرنے والے لوگوں کو پگار نہ دینا اور پھری کی ریوڈی بات کر کے ووٹوں کا سودا کرنا بسوں کے لیے بجلی کے لیے پانی کے لیے دوائیوں کے لیے تو پیسہ کانس آ رہا وہ بھی تو پیسہ ہے نا سرکار کے پاس سرکار کے پاس پیسوں کا کمی نہیں ہے یہاں پر سرکار مجدوروں کا کھون چوس کر کے اور اپنی راج نیتی کو پکتہ کرنے کے لیے پھری کی ریوڈیاں باتٹے کی سنسکرتی میں لگی ہوئی ہے وہ بھی تو پیسہ جائی رہا ہے پیسہ ہے سرکار کے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے یہ آپ ستہ بدلنے کی بات کر رہے ہیں تو آپ کے پاس کوئی روڈ میپ ہے کہ ہم آؤٹسورس والوں کو کیسے کنٹیو کریں گے دیکھیں یہاں پر بات روڈ میں آؤٹسورس والوں کی نہیں ہے یہ پورے سماج کا معاملہ ہے چناؤ کسی ایک اسپیسل کٹیگری یا ورگ کے لیے نہیں ہوتا یہ ایسی ایسٹی او بی سی اور مائنورٹی کا ایک کمبائنڈ افرٹس ہے اور اس میں مجدوروں کی کوئی جاتی نہیں ہوتی ہم تمام مجدور کہ وہ کسی بھی ورگ کے ہیں سب کے لیے لڑائی لڑتے رہے ہیں اور آگے بھی بڑی مجبوطی کے ساتھ لڑے گے اور مجدوروں کو پکا کرانے کے لیے ٹھیکداری پرتھا کو بین کرانے کے لیے اور دلی میں آنے والے سمیہ میں ستہ پریورتن کرنے کے لیے آنے والے دس دسمبر کو تال کٹورہ اسٹیڈیم میں ہم نے جو ہے پروگرام رکھا ہے ستہ پریورتن سنکلپ مہا سمیلن اور اگر ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہوئے تو نیشت روپ سے مجدوروں کو بھی لاب ہوگا دلیتوں کو بھی لاب ہوگا مسلموں کو بھی لاب ہوگا اور بہت سارے راجنیتک دل اس میں سامل ہوتے جا رہے ہیں اور انہوں نے اپنے کنڈیڈیٹ بھی ڈیکلیئر کر دیے ہیں اور میں دھنیوات کرنا چاہوں گا بھارچے لیبرٹ پارٹی کا جہاں سے ڈکٹر منیس کمار راجادہ جو ان کے راستیہ دینکس ہے انہوں نے دلی کے مکھے منتری کیجری والدی جو پور مکھے منتری ہیں اب ان کے خلاف نئی دلی سیٹ سے چناؤ لڑنے کا دعویٰ ٹھوک دیا ہے اور اپنے آپ کو ڈیکلیئر کر دیا ہے اسی طریقے سے ان سی پی کے اسٹیٹ پریزیڈنٹ وریندر کمار ہے انہوں نے پالم سے چناؤ لڑنے کا جو ہے ڈنکہ بجا دیا ہے اس طریقے سے ابھی تک پانچ یا چھے ویدان سباؤ پہ ہمارا پرچاسی اتر چکے ہیں اور مجھے پورن ویسواس ہے کہ جو دلیت اور مسلم باغول ویدان سبائے ہیں یہ لگ بگ تیس کے لگ بگ ہیں ہم دس دسمبر سے پہلے پہلے ان تمام ویدان سباؤ پہ پرچاسی گوشید کر دیں گے اور جو دس دسمبر کا پروگرام ہوگا وہ ایک اعتحاسک پروگرام ہوگا دھماکیدار پروگرام ہوگا اور ان سطح میں بیٹھے ہوئے تین پرسنٹ لوگوں کے لیے وہ ایک چناؤتی بنے گا جن کی پرسنٹیج آبادی دلی میں کچھ نہیں ہے اور لگاتار یہ اسی ایسٹی اور او بی سی کے بلبوتے پہ ان کی ووٹوں کو ہڑک کر کے جھوٹے واجدوں کے نام پر جو ٹھک رہے ہیں یہ ٹھک آئی ہم کسی صورت میں نہیں ہونے دیکھیں دلیت مکمنتری مسلم مکمنتری یہ تو بات سمجھ میں سب کو آگئی ہے اس کے ادکت پراتمکتہ کے آدھار پر آکھ پاس کیا پلانے دلی میں کیا پریورتن ہونا چاہیے دلی میں پریورتن ہونے کے تو بہت چیزے دلی میں سکسہ میں پریورتن ہونا چاہیے سواستہ میں پریورتن ہونا چاہیے روڈس میں ہونا چاہیے تمام طریقے کے کچھے کرمچاری پکے ہونے چاہیے لوگوں کو مانوے بیوستہ میں سدھار ہونا چاہیے مدوگی یہاں پر کم ہی نہیں ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے کتنی بھی دھان سبائی ایسی ہیں جو بدحالی سے گزر رہی ہیں بدرہ دن باری اس کے آ ہوئی جب سے پانی آج تک سوکھا نہیں ہے تین تین گھنٹے جام لگ رہے ہیں یہ پوری بیلٹ آپ منڈکہ سے لے کر کے اور ناغ لوئی یہ جتنی بھی پوری بیلٹ ہے آپ اس کو پوری کو دیکھ لیجے گا تمام بیلٹ خودی پڑی ہے اور کوئی سننے والا نہیں ہے یہی حال ادھر بجواسان ہو گیا چھترپور ہو گیا دیولی ہو گیا امبیٹ کرنگر ہو گیا بدرپور ہو گیا یہ تمام ایریا خودا پڑا ہے کوئی سننے کو تیار نہیں ہے تو یہ جو بدحالی ہو رہی ہے اور جو نورا کسٹی ہو رہی ہے بھارتی جندہ پارٹی کے بیچ میں اور آم آدمی پارٹی کے بیچ میں ستہ کو لے کر کے جو نورا کسٹی چل رہی ہے یہ دلی کی جنتہ کے لیے بہت درباگے پون ہے اسے نورا کسٹی کو ختم کرنا ہے اور ایک اچھی اور سوچے سرکار بہو جنوں کی یہاں پر دینی ہے یہی بھاگیداری مورچے کا اصلی قدے سے